سپیکر صاحب آپ میرے خیال میں ایک تو آپ ایوان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہاں پہ لیڈرشپ میرے خیال میں پارٹیز کی دو بندوں سے تو آپ نے بات کر لیے ہیں آپ مسلسل ایک ہی طرف پہ ایک ہی ایجنڈا ایک ہی ریپیٹیشن ہو رہی ہے میرہ بانی فرما کر آپ یہاں پہ آپ ایک ہی چیز پہ بات کر رہے ہیں بات یہ ہے نہیں بات یہ ہے سر بات یہ ہے میں کسی کے میں کسی کے مخالف نہیں ہوں بھائی جان سنیں اگر ایسے بات ہے میں پہلے بھی میں نے ہارایا تھا اور پھر بھی ہارا ہوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل پر اگروں میں میں کھڑا ہوں میں میدان پہ کھڑا ہوں میں آپ لوگوں سے بات سر بات یہ ہے جناب سپیکر اپنا نور عالم صاحب آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ بات کرنا چاہتے ہیں سپیکر صاحب شکریہ سپیکر صاحب آپ میرے خیال میں ایک تو آپ ایوان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہاں پہ لیڈرشپ میرے خیال میں پارٹیز کی دو بندوں سے تو آپ نے بات کر لی ہیں آپ مسلسل ایک ہی طرف پہ ایک ہی ایجنڈا ایک ہی ریپیٹیشن ہو رہی ہے مہربانی فرما کر آپ اپنا جو بزنس ہے اس پہ وہ کریں سر کوئی آپ کوئی یہاں پہ یہاں پہ آپ تاکہ میمبرز نے سوال جمع کی ہیں اس پہ وہ ہو کوئی مہنگائی پہ بات ہو کوئی لائن آرڈر پہ بات ہو یہاں پہ آپ ایک ہی چیز پہ بات کر رہے ہیں بات یہ ہے نہیں بات یہ ہے سر بات یہ ہے میں کسی کے میں کسی کے مخالف نہیں ہوں بھائی جان سنیں اگر ایسے بات ہے میں پہلے بھی میں نے ہارایا تھا اور پھر بھی ہارا ہوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل پر ہوں سے دروں میں میں کھڑا ہوں میں میدان پہ کھڑا ہوں سر بات یہ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ آپ مہنگائی کے خلاف بات کریں اور اگر ان کو کوئی فکر ہے پینتالیس کا فارم کہاں آپ ایک الیکشن کمیشن بھی دیکھیں سنتالیس کا بھی دیکھیں اور تالیس بھی دیکھیں انچاس بھی دیکھیں اور اس کے بعد اگر یہ رونا دوئیں گے یہ ساری عمر ان کا کامیہ ہی ہے دارہ آپ نے ملک کے لیے سوچو خالی ایک بندے کے لیے سوچ نہیں آ کرو آپ نہیں نہیں آپ سمجھائیں اپنے لوگوں کو یہ غلط بات ہے یہ آپ لوگوں کی غلط بات ہے سر جناب سپیکر مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا کسی نے آواز نہیں اٹھائی بیجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کسی نے پروا نہیں کی خالی ایک ہی بندے کا اور ایک ہی چیز کا فکر ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمیں مہنگائی نامنظور کا نعرہ لگاتے ہیں پہلے بھی لگایا ہے اور پھر بھی لگائیں گے سر شکریہ جی جی پٹیل صاحب on a point of order سر شکریہ سر بہت شکریہ آپ کا سر یہ بہرحال یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن میں اس ایوان کی توجہ چاہوں گا آپ کے توسط سے لکھ کے دیں سر گزشتہ دنوں گزشتہ دنوں فیصل آباد میں فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے پوری قوم اس پر نظر جمعے بیٹھی اور وہ چاہتی ہے کہ عوام کے نمائندہ ایوان پر اس پر بات ہو سر گزشتہ دنوں اس مبارک مہینہ رمضان میں ایک مولوی نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی اور دوسرے مولویوں نے جرگا کر کے اس مولوی کو معاف کرا دیا اور اس مولوی کے والد نے میڈیا پر بیان دیا کہ میں علماء کی محبت میں اس مولوی کو معاف کرتا ہوں سر یہ واقعات بڑھ رہے ہیں یہ بچے ہمارے بچے ہیں اگر اس کا والد معاف کرتا ہے مدعی اس کی اسٹیٹ بنے ریاست بنے اس بچے کا میڈیکل ہوتا کہ پتہ لگے کہ اعزام صحیح ہے یا غلط ہے اس کو پراپ پر انویسٹی گیٹ کر رہا ہے جائے سر میرا آپ سے مطالبہ ہے اور میں سر اگر آپ کی توجہ ہو جناب سپیکر ساب آپ کی توجہ ہو تو یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور اس پر آپ کی رولنگ بھی ہونی چاہیں سر یہ انتہائی اہم ہے اب اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری نبانی ہوگی تاکہ صحیح اور غلط کا پتہ لگے اور یہ بچے ماہ رمضان میں جو قرآن پڑھنے اللہ کی کتاب پڑھنے جاتے ہیں وہ محفوظ رہے ہیں ایسے لوگوں سے یہ روری ہو سر کہ اسٹیٹ مددی بنے اور اس بچے کا میڈیکل کرائے جائے تاکہ معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو بہت شکریہ سر شرمیلہ فاروقی صاحبہ سر میں زبردستی تو میں کچھ نہیں لوں گا زبردستی میں کچھ نہیں لوں گا میں قانون قائدے سے جتنا مرضی کریں پروٹی جی شرمیلہ صاحبہ سر میں توبہ ٹیک سنگھ میں جو ماریہ بی بی کے ساتھ بہمانہ قتل ہوا ہے اس کی مضامت کرنا چاہوں گی اور اس کے اوپر ایک قراردار لانا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں تو سر یہ بہت امپورٹن اشیو ہے قراردار قراردار آپ انڈویجولی نہیں لانا سکتی آپ بات کرلیں آپ بات کرلیں قراردار جب لانی ہوتی تو گورنمنٹ اپوزیشن سارے میمبران سے سائن کرائی جاتی ہے آپ بات کرلیں بات کریں میں اس واقعے کو کنڈیم کرنا چاہوں گی سر یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس قوم کی پیٹی کی بے حرمتی ہوئی ہے بے امانہ قتل ہوا ہے اس کی ہم مضمت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اپوزیشن کے لوگ نہ سن رہے ہیں نہ اس کی مضمت کر رہے ہیں نہ اس بات میں شریک ہیں سر اس کی جائے اور سر فوری انصاف مہیا کیا جائے سر یہ بہت ضروری ہے ماریا بی بی اس قوم کی بیٹی ہے یہ واقعات جو خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں جو مظالم ہوتے ہیں ان کی کنڈیمنیشن بہت ضروری ہے سر سر اس کی اویرنس بہت ضروری ہے سر ماریا بی بی کو بھی انصاف چاہیے ماریا بی 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 انصاف کی منتظر ہے سر ماریا بی 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 انصاف کی منتظر ہے سر سر عدلیہ کو بھی انصاف دیں قیدی نمبر آٹھ سو چار کو بھی انصاف دیں اس ملک میں اس قوم کی بیٹی وں نے سر وہ اس ملک کے اندر شدید غام اور خصہ ہے جس طریقے سے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان کی باڈی کو اگزوم کیا گیا ہے جس طریقے سے اس پہ انویسٹیکیشن ہو رہی ہے سر یہ قوم جان نا چاہتی ہے کہ کیا وہ اناثر تھے جس کی وجہ سے معاملات ہوئے ہیں سر اگر آپ اجازت دیں جی تینک آپ قرار دار ان ایکسرسائز پاور کنفرر بائی کلوز ون آرٹکل 54 آرٹکل 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 رہے ہیں یہاں پہ لیڈرشپ میرے خیال میں پارٹیز کی دو بندوں سے تو آپ نے بات کر لی ہیں آپ مسلسل اے کی طرف پہ اے کی ایجنڈہ اے کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے میرہ بانی فرما کر آپ یہاں پہ ایک ہی چیز پہ بات کر رہے ہیں بات یہ ہے نہیں بات یہ ہے سر بات یہ ہے میں کسی کے میں کسی کے مخالف نہیں ہوں بھائی جان سنیں اگر ایسے بات ہے میں پہلے بھی میں نے ہارایا تھا اور پھر بھی ہارا ہوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل میں 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 میدان پہ کھڑا ہوں میں آپ لوگوں سے سر بات یہ ہے جناب سپیکر